الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عزَوَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْخَمِيدِ اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سِرَاطَ الَّذِينَ عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جب آپ دروس ہی پڑھو حضر دار صلات و سلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وَالَى عَلِكَ وَالَى صَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ دیکھو شرمنایں چجگنیں گالاں کڑن تو گانے گون تو چگلیاں کرن تو شرمو چجگو پر جگہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دروس شریف یا حضور دی شان دی گالاوے ایمان والا جی دے دیل جو حضور دی محبت دو بے انہوں شرمنا نہیں چاہی دے ان جب ہمیں سنگ پاڑ پڑ کے لوگوں نے گالاں کڑ دے دے دروس دی باری دی مٹھی واز تکہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دروس دے کہ رب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے سے آبان رسول کر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آ کے سونیا جڑے توڑے غلام زہری توڑتے تڑتے دور رندن یا جڑے توڑے غلام توڑے دنیا تو پردہ فرمان تو بات آبان گے اگر توڑتے دروسی پڑن تو درود دا توڑی بارگچ کی آبے دلائر الخیراشری دے جمعہ موجود حدیث پاک اللہ دے محبوب کریم دا فرمان جنہوں اپنے بگانے ساری مندن دیوبندیاں دے وڈیرے بھی اس کتاب دا ورد وظیفہ کردے رہے وابیان دے وڈیرے نواب شدیق صنبنے بھی اس کتاب دا ورد وظیفہ کیتا ہے ایٹی مستند کتاب اولیاء صوفیہ دے ویجدے بڑی مشہور جمعہ کتاب ادج حدیث اللہ دے محبوب نے فرمایا اسماع صلاح اہل محبتی وآعرفہم عقمہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آشکان درود میں آپ سننا بلکہ جانا میاں کڑا میرا آشک مرد درود پہ پڑتا ہے دوسری حدیث پاک تبرانی شریف دے والے نا ابن قیم دیوبندیاں وابیان دوان دے سانجے امام ابن قیم نے اپنی کتاب جلاو لفامج نکل کی دی اللہ دے محبوب پاک نے فرمایا من عبدن یسلی علیہ اللہ بالاگانی سوتو حیسو کانا عقمہ قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا غلام کتے ہوئے مشرق مغرب شمال جنوب جتے ہوئے گا اگر میرے درود پڑتا ہے درود یہ آواز میرے تک ضرور پڑ جانتی اللہ دے محبوب کریم دی تیجیہ دیسے پاک میں سن لو تنبیل غافلین ذکر کتاب مجدی سے اللہ دے محبوب پاک فرمادن جرا مرتے چوکھا درود پڑتا ہے میں وہ دی چوکھی مدد بھی کرنا اے سقیدے دے نظریت نال کے ساڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے دروشی سن دن جان دن ان بندہ چپ کوئی نہ روے ایک دوجہ الویکن دی بھی لوڈ نہیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکارل توجہ کرو سرکارل توجہ کے پڑھو ہاں سرکارل تروشی والسلام والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا نور اللہ والسلام علیکہ یا خاتم النبی وعلالکہ وصحابکہ یا رحمتل لعالمین اللہ تعالی جل شانہو دی حمد و سنا قادر مطلق خود مختار بے نیاز سارے جہانہ دا خالق و مالک جدی ذات صفتان تے عبادت وچ کو یدہ شریق نہیں اللہ کریم جل شانہو جسم کان زمانہ تے جہد پاسیتوں پاک ذاتِ نبی پاک صاحبِ لولاک سید الانبیاء مولاِ کل داناِ سبل ختم الرسل احمد مختار حبیبِ بروردگار نورِ مجسم شفیِ معظم رحمتِ کائنات روح و جانِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات امام الانبیاء محبوبِ خدا شبِ اثراتِ دولا ساٹھے آقا و مولا ملجا و ماوہ شافِ روزِ جزا خاتم الانبیاء حضورِ برنور نورن على نور ساٹھے اہلِ سنت دے دلان دے سرور احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہِ اقدس و انور صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیعہ نظران عقیدت پیش کرنے تو بعد ربِ کریم جلہ شان ہو دا بے حد و حساب شکر دا حسان کہ جن نے سنو اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام دے صدقہ وسیلہ جلیلہ دے نال مذہبِ محذب حق اہلِ سنت و جمعات سنو عطا فرمایا دعا کرنے ربِ کریم محبوبِ کریم علیہ السلام و تسلیم دے صدقہ وسیلہ جلیلہ دے نال اسے مذہبِ حق اہلِ سنت و جمعات سنو زندگی اسے دے سنو موت عطا فرمائے حبابِ کرمی قدر عجدیے تقریبِ سعید تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنس دہ انعقاد برادرِ محترم انجینئر تارک صاحب ناز کمبو اور انہ دے حباب نے ملکے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارکج خراجِ عقیدت بیچ کرنے لئی اپنا حدیع عقیدت بیچ کرنے لئی ادہ انعقاد کیتا ہے تو اسی ہی سارے اچھ حاضری دہ شرف پہ حاصل کرنے ہیں اصل بیان مرتباد حضرت مولانا تصور صاحب دہ ہوئے گا میں چند ایک گلنا توڑنا ضروری کرنے گا جڑا تارک صاحب نے جس سلسلے دے بچ میں نے دعوت دیتی ہے اللہ پاک جللہ شانہو ساڑی سارے اندیس حاضری نو کمی کتائی تو درگزر فرما کے اپنی پاک بار کا شرف قبول ید عطا فرمائے احباب محترم یہ دور بڑا پرفتنے نوے نوے فتنے نوے نوے فرقے فرقیام نوے نوے نظریے نوے نوے عقیدے مارز وجود پہ آندن فرقے جننے بھی وکھو نظریے جننے بھی وکھو عقیدے جننے بھی وکھو دعویہ سارے اندیکھو یہ کہ اسی سچے ہیں اسی حاکتے ہیں حاکتے ہیں حاکتے ہیں حاکتے ہیں اور کے سیدہ نہیں آج دی مختصر گفتگو دندر میں توڑے صرف ایک گوشت گزار کرنا چاننا حاکتے دعویہ سارے ہی کر دیں قادیانی تک بھی کر دیں حتی کے جنہیں چٹے ننگے کافر ہندو سے کہ یہودی حیث دعویہ اندہ بھی جائے کہ حاکتے ہیں مگر رب رسول نے حاکتے ہیں سند تے سارٹیفیکیٹ کنوں دیتے ہیں آج توڑے صرف چند دیکھنا کتاب و سنت قرآن و سنت دے تے بار نال میں توڑے کو کوشت گزار کرنی آنے کہ رب رسول دی بارگا دے ویج سچائی دا حقانی دا سارٹیفیکیٹ کنوں لب دے تے حباب محترم اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مشہور زمانہ حدیث ہے تیر مزی شریف پڑھ کے ویکھو ابودود پڑھ کے ویکھو ابن ماجہ پڑھ کے ویکھو مشکات پڑھ کے ویکھو مستدر خاکم پڑھ کے ویکھو مجموع زوایت تبرانی کبیر پڑھ کے ویکھو الہاد والمسانی پڑھ کے ویکھو مدور حدیث دیاں سیرت دیاں اور بیشمار اکانوے کتاب مجروایت موجود ہے اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے اٹھارہ سیابا کنے پلا اٹھارہ سیابا اس حدیث دے رابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ارشاد فرمان دیں میری امت دے تے ہتر فرقے ہون کے کنے بولو بولو را کنے تے ہتر فرقے ہوئے نہیں سنے ہوئے نہیں سن ہون گے اگلے جملے تو پہلے فیصلہ دیت تھے یو ہے کھڑے کہ جڑا آکے نبی نو کال دا پتا نہیں جڑا آکے نبی نو غیب دا پتا نہیں اے تقویہ تلمان ورگیاں کتاب ہیں جملہ جڑا لے کھڑے جڑا اجدے بڑے اجدے ہیں اپنا بڑے حرامنے کہ غیب کی بات اللہ جانتا ہے رسول کو کیا خبر پتہ لگا قرآن دے نال دے حدیث نو دا تھلک کوئی نہیں رب دے محبوب نے صل اللہ علیہ وسلم دے دور مقدس ظاہری جانتا ہے فرقے بڑے نہیں سنے بڑھنے سنے بات جڑا کام بات چونہ سی قیامت تاک رب دے حبیبی نے چودہ سدیاں پہلو ہی دا شڑے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام آشکان امام اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی بولے یادن سرِ ارش پر ہے تیری گزر سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ ہے یا نہیں اللہ دے محبوب کریم نے فرمایا میری امت ہے کنے پھر کیوں نے بولا بولا کنے پھر کیوں نے یا تر پھر کے راب دے محبوب نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھا جے کل ہم فی النار اللہ اللہ ملتاں واحدہ فرمایا جننج سارے نہیں جانا سارے سچے نہیں سوچانے فرمایا جننج ایک کی جائے گا ملت واحدہ جماعت واحدہ ایک کوئی جمع جننج جائے گا باقی سارے تھے سارے کتے جانگے جاننے ہمچے اچھا ارتزار رکو ذرا ٹھائر تسلی نہ سوچو انجدہ بھی ایک ٹپ پر پیدا ہو چکے ہیں بلکہ بڑے سارے لوگ نے وہ چھڑو جی جتے کوئی لگا ہے صحیح لگا جی وہ چھڑو جی جتے کوئی لگا جی صحیح لگا جی وہ سارے کلمیں بڑھ دے جی جتے کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے سنو کوجنا کوجی ایشو میلہ مطلب کیے جتے کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے چور چوری پیا کرتا جتے کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے زانی زنا پیا کرتا جتے کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے تو دا پنجابی انہیں موں دے وٹ کے پنچ پیڑا مار کے پچھ دا سان جتے کو لگا صحیح لگا کہ نہیں تب یہ دا پی سٹو جہے جتے کو لگا صحیح لگا جی چھٹو جی جتے کو لگا صحیح لگا جی جتے کو لگا صحیح لگا اے گل پورے دین دا انکار ہے رب رسول دے اقامات دا انکار ہے خود قرآن دا انکار ہے اللہ دے ایک لک نبیان دا انکار ہے تین سو تیرہ رسولان دا انکار ہے چار اولو الوسم رسولان دا انکار ہے اللہ دیا کتابان دے صحیح لگا رہے خود قرآن دا انکار ہے جتے کو لگا صحیح لگا اندہ اللہ پاک نیک لک چھٹو جی زار کمو بیش نبی کیوں بیجے تین سو تیرہ رسول کیوں آئے کتابان کیوں آئے صحیح لگا جی اللہ نے کلمے دی ابتداء لا الہ الا اللہ اللہ نے کیا نہیں پیلوں کر میرے دشمنہ دی نہیں پیلوں کر میری ہاں فیک بھولی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اچھا کئی جگہ جاہید ہے نا بیان یہ گفتگو کرن لے تی پہ لونے نہیں جی حضرت صاحب اپنا عقیدہ بیان کرو اپنا عقیدہ بیان کرو اگلے دا آپ پہی رات دو ہی ہندہ اگلے دا تے مسئلہ دا اللہ نے سمجھا نا ہے اللہ نے دسے ہے رب کریم جللہ شانوں نے دسے ہے فرمایا ہے اللہ اپنا عقیدہ نہیں کفر دا انکار بیلو کر میری ہاں فیکر میں یکھر بٹا گھو دی ویومن باللہ کفر دا انکار بیلو اللہ تے ایمان فیر ایمان اے ایتو قابل اعتباری جتے کو لگا ہے صحیح لگا جی ایت اللہ دے قلمہ دا انکارے دین اسلام دا انکارے اللہ دے نبیان دا انکارے اللہ دے صحیفیان دا انکارے اللہ دے رسولان دا انکارے اچھ توڑی تے گالی بڑی مول بھی تے انتے ہی فتریں بہاج نے تیری جنگ کاشف مدنی دا نہیں تیری جنگ دے رسول اللہ دے نا آلے اللہ دے رسول فرمادل اٹھارہ سے آپ پا تو اکانمے کتاب آنچ دیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سارے نہیں ہو جانا جنت کوئی جانے ہیں باقی کvicے جانے ہیں جانے ہیں اچھا انجدے بھی ایک تولہ جمعہ کھڑا ہے ساڑا کسے فرقے نہ کوئی تعلق نہیں ساڑا کسے فرقے نہ کوئی تعلق نہیں نہیں یہ دا مطلب یہ علیہ دا ہی فرقہ ہے یہ علیہ دا ہی وہ ہونا دے فرقہ یہ نا جنہیں جنہیں جانے ہیں اس سے مات لے اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا جنہیں جنہیں جانے ہیں باقی سارے جنہیں جانے ہیں اُن سے آپ بہتا دی عقیدہ سنو رب دے حبیب کریم دے سیاب بات جو جے کس ادا کیتا ہے اندہ یہ حضور کل دی جل نہیں جان دے تو کوئی دے سے آپ بکھڑا اندہ کہ حضور تانو کی پتا کہ تیہتر کے میں بڑھنے نے تیہتر بڑھنے میں نے کہ نہیں بڑھنے تو سیکال دی کال کے میں داستے ہو اے نہیں اُس سے حابی سنو وابی نہیں سن صحابی دا کی دا ہو رہے وابی دا کی دا ہو رہے رب دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا تیہتر پھر کیا جو جنہیں جیک جائے گا باقی سارے جنہیں جان گے ان سے آبا کیا دن سونے آن جنہیں جانا اللہ کون ہوئے گا کون جنہیں جانے جائے گا رب دے محبوب نے فرمایا ایچھ حضرات دو قسم دے جملے موجود ہیں جنہیں سنو تیر مزید اور دیکھر مشکات دیکھر کتاب مانچ حدیثہ جملہ ہے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی فرمایا جڑا میرے دے میرے سے آبا دے پچھے لگے میرے دے میرے سے آبا دے پچھے لگے جڑا سے آبا دے پچھے لگے جڑا سے آبا دے بار و بار ہی فارگا وہ دا جنت نال تلق ہے نہیں جنت جو انہیں جانا ہے جنہیں محبوب دے صحابہ دے پچھے لگنا ہے جنہیں حبیب دے صحابہ دے پچھے لگنا ہے جنہیں حبیب دے صحابہ دے دشمن ہوئے ابو بکر صدیق دی علیب دو لے کے آخری صحابی تک جڑا کسے سے صحابی دے دشمن ہے جنت نال ہو دا کوئی تلق نہیں اوہی آلیس النزی خوش نصیبہ کیسی محبوب پاگ دی ہر نسبت دہیا کرنے ہیں حضور دے سے ابا ہونے حضور دی علی بیت ہونے حضور دی علی بیت ہونے حضور دی علی بیت ہونے صدیق اکبر ہونے اوہی جنتی نے فروق اعاصم ہونے اوہی جنتی نے عثمان گنی ہونے اوہی جنتی نے علی پاک ہونے اوہی جنتی نے حسنہ حسین ہونے اوہی جنتی نے صلحہ السبیر ہونے اوہی جنتی نے ابترمان بن عوف سعد بن ابی بقاس ہونے اب وہاں بیتا ہوں سعید بن سیدھو بلکہ امیر معاویہ بھی جنتی نے ابو سفیان بھی جنتی نے حضرت ہندہ محبوب دیں سارے اسی آبا جنتی فرمایے جنا میرے دے میرے سے آباد پچھے لگے فرمایے جنت انہیں جانہیں اس انہیں جماعت کے لیے ہونی ہیں کون لوگ آنگے خجد الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ دی کتاب یا علم پڑھ کے ویک ہو المللون نحل شہرستانی دی پڑھ کے ویک ہو تنبیع الغافلین سمرگندی دی پڑھ کے ویک ہو جاتو ہو تیرا سر چڑھ کے بولے سڑو عبدالغفور اسری و عبیدی کتاب اصلی اہل سنت پڑھ کے ویک ہو دیوپنتی امین و کاروی دے تجلیہ تے سفتر تے مجموعہ رسائل پڑھ کے ویک ہو رسولِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سیحابہ نے جو تو پوچھیا سونے آو کون لوگ آنگے کون ہوئے گا کیلی جماعت ہوئے گی رب دے محبوب نے فرمایا اخلِ سنت و جماعت آنگے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جم نبی اور یسی سننی خوش نصیبہ کہ ساڑھا نا بھی ہوئے جڑا زبانِ مصطفیٰ تو آیا ہے ساڑھی ساڑھا عقیدہ بھی ہوئے جڑا جماعتِ مصطفیٰ تو آیا ہے حضور دے سیابات تو آیا ہے اللہ اکبر حضرات اہلِ سنت اللہ دے حبیبِ قرم صلی اللہ علیہ وسلم سنو سرکار نے فرمایا ایک اور دو جیدی سنو تاریخِ کامل جلد ایک صفحہ چھے سو امی کربلا دا میدان آئے اینج دے بھی فرادین جنہاں نے سمجھ دیں لوگاں دے بار آور قرآن دی کوششنہ کرتے ہیں کہ اہلِ بیعتِ ساڑھا ہی ٹھیک ہے اسی اہلِ بیعتِ بہو محبا اگر چھے بار لیبل کوششو ہو رہے ہیں اندر کوشش بار محبت یا لے بیعت آئے ہیں اندر فراد کوشو ہو رہے ہیں اگر انجن نہ ہو بھی تو جیدنا مولا حسن پاک سلو کر کے بیعت کا لے نونا دی چانچ بکواس کر رہا ہے امیرِ معاویدی نال سلو کرنا لے کون ہے اکومت دینا لے کون ہے مولا حسن پاک نے حسنِ مجتبا نواز ہے رسول سند سینہ شیعہ سننی سب قدابات موجود ہے بلا اختلاف حسن پاک نے امیرِ معاویدی نال سلو ہووی کیتی انہ دی بیعت وی کیتی تجیرنہ دی بیعت مولا حسن نے کیتی حسین پاک نے کیتی جیرانہ دی شانچ بکواس کرے پتا لگا اہلِ بیعت دی محبت نودہ تلق کو ہی نہیں محبت یہ اہلِ بیعت نودہ تلق کیتا ہے آؤ سید شہدار نواز ہے رسول شہیدِ کربلا حسین پاک کو بچھو تاریخِ کامل جلدیک صفحہ چھے سوننی شیعہ دی حقاقِ حق کتاب دہا شیعہ دی محوشی نے روایت منقل کیتا کربلا دا میدانے دس مہرمدہ دھیاڑے حسین پاک کوفیہ نو خطاب پہ کر دیں وہ کوفیہ میں نے جانے تھے میں کونہ میں اہو ہی تھے ہاں اس سے نبی دا نوازان جدا دہا کلمہ پڑے ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تے میرے پائی حسنِ مجتبہ دے بارے ارشاد فرمایا رب تے محبوب نے حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے اہلِ سنت دی اکھان دی ٹھنڈک اہلِ سنت دی اکھان دی کینے ٹھنڈک حسین باگ نے دسے آئے دنیا والے ہو ساڑا ہو یہ جدہ اہلِ سنت دا کیتے ہیں ندہ سانو بلا کے محبت دعوے کر کے ساڑھے شیعہ کو آنا لیں سانو قتل پہ کرتے ہیں سانو بلا کے خات لے کے سانو تکھا کرنا لے کونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے کہ حق جماعت کےڑی ہے آنزرہ ہن قرآن دیو ایک قائد سوئے رب کریم فرماندہ یو ما تب یدو وجوہم و تسود دو وجوہم فرمایا قیامتہ تھی آڑا ہوئے گا کچھ لوگ ہن دے چہرے چمک دے آنگے کچھ آنے یہ بھوٹھی ہیں وگڑیاں ہوں سنگ چہرے سیاہ آنگے کون آنگے جنہ دے قیامتہ تھی آڑے چہرے چمک دے آنگے رب دے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دائر شاد زیشان تفسیر درنے منصور امام جلال الدین سیوتیج موجودے او جنیا میں پہلے دو کتابہ اندرسین امین و کاربی دیوبندی بھی نکل کیتا ہے عبدالغفور اصریبہ بھی نکل کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں اے صدیس راوین رب دے محبوب پاک نے اے ہی آیت تلاوت کیتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے فرمایا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنہ دے چیرے چمک دے انگے وہ آہل سنت واجمات انگے وہ کون انگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بھی آتے ہیں اور کس زبان مبارک نہ پہ آتے ہیں جس زبان مبارک دے بھائے رب دا قرآن پہ آتے ہیں وما ینت کو آنے لہوہ انہوائلہ وہیو یوہا میرا حبیب میری مرضی تو بغیر بولتا ہی نہیں اوہ زبان مبارک نہ پہ آتے ہیں جن زبان مبارک اللہ اشارہ کر کے رب دے حبیب نے قسم چاہ کے فرمایا ابو دوت پڑھ کے ویکھو سنردار بھی پڑھ کے ویکھو طریقہ صغیر پڑھ کے ویکھو رب دے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اللہ اشارہ کر کے قسم چاہ کے آکھیا اللہ دی قسمیں یہ دے کب سے کدرج میں محمدی چھانے ایس زبان دے وچوں حق تو علاوہ گھل نکل دی نہیں اوہ سبان کنور نال راب دے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرگار کی پہ آتے ہیں آؤ صحابہ دا کیتا کیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو پہ آتے ہیں تفسیر ابن کسیر پڑھ کے ویکھو عمجن جریرکار پڑھ کے ویکھو خاصروں مدارک پڑھ کے ویکھو موالی متنزیر پڑھ کے ویکھو تفسیر مزری اور دیگر بڑیاں بڑیاں تفسیرہ تو علاوہ دیوبندیاں وحبیاں دے سانجے امام ابن تیمیہ دا مجموعہ تلفتاوہ ابن تیمیہ پڑھ کے ویکھو اور تفسیر ابن کسیر پڑھ کے ویکھو اور یہ دو کتابان دسیاں اونہ چمی موجود ہیں بے شمار کتابان جروایت موجود ہیں سنو سنو عبداللہ ابن عباس حضور دیائلِ بیعت وچوں حضور پر عبداللہ ابن عباس جنابار سرکار نے دعوہ کی تیا یا اللہ میرے عبداللہ ابن عباس نو قرآن دا علمتہ فرما دے اوہ عبداللہ ابن عباس نے بھی اے آیت تلاوت کر کے فرمائے لوکو قیام دا دینو اے گاجی نہ دے چیرے چمکتے ہونگے وہ اہلِ سنت باجمات ہونگے وہ کون ہونگے اہلِ سنت اہلِ سنت کسے ملیدہ نہا نہیں اہلِ انہیں بھی فرائٹی جمپ ہیں پہلو جمعہ سانا مسلمان کمان آلے رسول اکرم دے دور مبارکی منافق بھی اپنے مسلمان کمان دے سی اوہ عزی بڑے مسلمان آجی اے بھی ساڑے لوکانوں بڑا بڑا ہے وہاں مویا کھڑے میں کہے مسئلہ تو رسول اللہ نو سمجھا سا ہے کہ رب دے حبیب نے منافقان دا نال علیہ مسئلہ بھی جو کڑے آگے نہیں وہی کلمہ ہی پڑھ دے نہیں جی مولوی ساتھ اہمی سخت کرنا کر دے نہیں فتنے پہنگ دے نہیں جی اللہ دے کارچوٹ ڈکنا جائز ہے وہ ایک بنچاسی نوچوان اسی گئے کالج تھا وہ دوجہ پارٹی دے کرنا چاہا کے انہوں نے جانا شروع ہو گیا انہوں نے کوٹھے چھے وہ خیر بندے نو کیر لیا گیا گفتگو ہی انہوں نے انہوں نے پہن پھنچ کی تا جا گلنا سنو کے گندہ گلنا تو ٹھیک نے پر تسی میں نوے دسو ہمینو اللہ دے کارچو تسی روکنا چاہاں دے ہو اگل جاتے آنا سنڈا لی ملنو تسی اللہ دے کرو روکنا چاہاں دے ہو اللہ دے کرو روکنا چاہاں دے ہو اللہ دے کرو روکنا لے کون تا ہے لا تکم فی ابدا سوڑے ہوتے قدم بھی نہیں ہو رکھنا ہوتے کھلوڑا بھی نہیں سوڑے ہوتے نہیں کھلوڑا سوڑے ہوتے رب تے حبیب نے ملنو چاہاں نوی جنو جڑی اصل بستے منافقانو نا لے لے کر دیا کے نہیں اللہ بن عباس کے اندین تین سو اسی منافق کنے بھلا رب اللہ بھولو کنے ہیں تین سو اسی تفسیر دیا بیچ مار کتاب آج ابن کسیر پڑھ کے وے کھو تفسیر مزری پڑھ کے وے کھو تفسیر خازن پڑھ کے وے کھو در منصور پڑھ کے وے کھو حدیث دیا کتاب آج بھی موجودے مسلم امام احمد پڑھ کے وے کھو بیچ مار کسیر آج موجودے اپنیا بیگانیاں سارے نے نکل کیتا ہے رب دے حبیب کریم جو آپ پڑھا دیا جو آپ پڑھا دیا رب دے حبیب نے فرمایا منافقو میری مسجد جو نکل جاؤ ہو جنمائی نہیں پڑھ دے میں کہہ نا ایتھے نمازہ پڑھیں انہا رسول اللہ دے پچھے پڑھیں انہا ایتھے کلمے پڑھے انہا کلمے علی سرکار رب دے حبیب دے دی کلمے پڑھے منافقو میری مسجد جو نکل جاؤ اچھا اس دور دے منافق دے آج دے منافقان جو فرق فرق باقی جو ہوئے پرے اس گلچ مشترہ کے کٹھیں نہو اپنیا بیگانا منافق مندے ساندے اے مندے کوئی نہیں پیا اٹھ دا منافقو میری مسجد جو نکل جاؤ کوئی نہیں پیا اٹھ دا جو نہیں نہ اٹھ دا تراپ دے حبیب نے نا لینے شروع کرتے چال اللہ فلانیا یا منافق فا انکا منافق فخرج چال اللہ فلانیا دفا ہو جاؤ نکل میری مسجد جو جیسے ابا نے کہ میں کٹیا سیرد بن حشام پڑھ کے بیکھو کہ اجد مغالفی تھی کہا لے نہیں امام بخاری دے ہم لمانا ہم اثر چوٹی دا امام ابن حشام باپ بنے آئے منافقان و مسجد نبی چو کٹن دا باپ اللہ دے حبیب کس منافق تھا نہ پہ لیں دل صحابہ اکرام کسی نے داڑیوں پھڑ کے کم آکے مسجد بار سٹھ دے کسی نے لطوں پھڑ کے کم آکے کسی مکہ کسی چپیڑا یا کسی عبیدہ پرادی باری آگئی منافق ہے جیسے غدا نہ لیا وہ آکھر لگیا پچھے اٹھ جو ایدہ علاج میں کرنا وہ دے ٹیٹھتے پیر رکھے نپکے وٹکے چپیڑ ماری اور کیا تُو میرا پر آیا بکواز بند کرو تُو میرا پر آیا تُو میرے سرکار دا گستاخ ہیں ساڑا تے کیتا ہے وے انہیں جانا اے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام یہ دوگلی بلیسینے ٹھیک انہیں بھی مانا تے غیر نلوی کام وہ دے نلوی یاری تے راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی صحابہ نے اے اطلیم نہیں ہو دیتی صحابہ نے کی دس ہے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْدُ مِ دُنیا سے مُسَلْمَانِ گا اللہ دے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے صحابہ نے دس ہے اوہ نہیں جی نبی بھاگ نے دشمنہ دے پیاراں سے لے چادرانی بھی شاہیاں میں کہہ تے نو اکتی چادر نظر اندھیے دے بیاسی جنگہ تیرا پیو دوسے گا کنیا جنہ نے بولو اوہ بیاسی بھائی کنیا بیاسی جنگہ دے جنگ پیار کرن دا نہ آئے جب بھی پاند دا نہ آئے رشتہ دین دین دا نہ آئے نہ ہی ہوئے حبیب نے جنگہ کی تین کافرانال ہونا دے بچے جتیم کرن لئی بیوی ہونا دیا جڑیاں بیوہ کرن لئی خاندان لبارس کرن لئی تیسی چادر تو بھی پجدے نہیں جڑی سرکار نے کوئی قدی چادر بھی شائی ہے نا صرف اوہ دے پیراں تھا لئی کہ جیدے بارے میرے آقاں اپنے علم نبوت نہ پتا سی کہ میں جا کرنگا تھے مسلمان ہو جائے گا بس بس باقی لہ کے آہاں ذرا قدی اللہ دے حبیب نے قدی ابو جال دے پیراں تھلے بھی چادر بھی شائی ہوئے قدی ابو علام دے پیراں تھلے بھی چادر بھی شائی ہوئے ویسی سننی خوش نصیبہ ساڑھی محبتانہ مرکز رب دے محبوب تیزاتے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربہ ساڑھا اہل سنتا کیتا اللہ دے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی محبتانہ مرکز رہے پھر سرکار دیا سی ساری نسبتانہ حیاءہ بھی کرنیا ساڑھا ناوی زبان مصطفیٰ چوہا ہے ساڑھا عقیدہ بھی جماعت مصطفیٰ چوہا ہے آئی بڑے بڑے لوگ نہ اور لیں دیں لے پر اور لوں دیں اندر کچھ اور رکھے پرسیں یا لے سنت خوش نصیبہ ساڑھا عقیدہ بھی قرآن و دیسل ہے حضور دیسے عبار ہے اقدام میرے سامنے موجود ہے تقویہ تلیمان اے دیوبنیاں واپنیاں دیں اے دیردی کتابیں اچھ صاحب لیے غیب کی بات اللہ جانتا ہے رسول کو کیا خبر آجے تک لوکیہ سے کالچباز نہیں نکلے ہو جو اچھا کئی فراڈگیڈے مولوی بھی اندر کئی ڈبا پیر بھی جڑے نہیں اس ہارے نراجی کرنے چکر چاہا اچھا بڑھنے لوکان دی نظر اچھا بڑھنے آنکھوں کیسے نو کوچھنا تاکہ منو کوئی کوچھنا میں کہہ اندرہ پیر ڈبا پیرے فراڈگیہ یہ مولوی بھی فراڈگیہ جڑا غیرت مند اندہ ہے غیرت مند اندہ ہے خدا کیدہ کیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جڑا ساڑے نبی پاک دا نہیں ساڑا ادنار کیدہ لگے آہو حضرہ ایسی عقیدہ ہے نا دا لوکی آدھیں فرق کی اوپائی ختم درود دا فرق اللہ نہیں تیجے تسویں چلیسویں دا فرق نہیں اللہ رفعی دین کرن نہ کرن دا فرق نہیں موٹ کال کیے تینا دے وڈیرے آنے رب رسول دی شانت قستاخیا کی تیان تیڑا حضور دا قستاخی اوہ ساڑا کو تلق ہو سکدا اوہ ساڑا امام ہو سکدا اوہ ساڑا محلوی ہو سکدا اوہ ساڑا پیر ہو سکدا نہیں ساڑا اوہ یہ جڑا مصطفیٰ کریم دے دردہ چوکی دار ہو محدث یادم فرمان دے ساندھ محدث یادم پاکستان آف تابعی المحکمت منبائی رشت و ادایت علامہ ابو فضل محمد سردار احمد صاحب طلبان و نسیت و وسیعت فرمان دے ساندھ جملہ بولتے ہیں اندھان فرمان دے ساندھان مولانا جڑا دین دا عالم دے دین دا پیر اندھان شیخ اندھان اوہ دین دا چوکی دار اندھان تیڑا چوکی دار چورانا رال جیو کدار اندھان جڑا چوکی دار چورانا رال جیو کی اندھان بولو تے صحیح اوہ کسے موقع تے بھی رال جی کسے انہوں بھی ٹکٹا دن دا پیرے جدا مری پر ہے اوہ دینال جناب چوہلی چوکے بنیا پیرے اوہ دینال ساڑا کوئی تعلق ہے نہیں اوہ چوکی دار نہیں اوہ دار ہے جملہ تنو سنا شڑے ہے اوہ حضور دیس حبادی بارگاچ حضور دیس حبادہ کی عقید ہے سعی بخاری جل دیکھ سوا چار سو ترونجا گالونا دی سنان لگا جنا نو نبی پاک نے رب قلوب مانگ کے دیا مراد مصطفیٰ مرید بھی مراد بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ اکبر فرمان دین اللہ دے حبیب ساڑچ کھلوتے حضور تشریف فرماؤے اللہ دے حبیب نے خطبہ دیتا جیدوں دی دنیا بڑی حضور نے ادھوں دی گالے شروع کیتی گالے شروع ہو گئی حتی کہ جنتی جنت چپنی منزلہ دے پہنچ گے یعنی قیامتوں میں بعد دوزکی دوزک چپنی منزلہ دے پہنچ گے رب دے حبیب نے سارا کو جی بیان کر جنیا حضور تشریف فرمان دے سیدنا سعی بخاری جل دو سوا نو سو ستتر رب دے حبیب اکرم دے سیدنا رب دے حبیب نے سانو دیتا خطبہ تے ماں تعالی کا شہین حضور نے شہ چھٹی نہیں اللہ دے حبیب نے شہ کوئی نہیں چھٹی قیامت تک ہر شہ حضور نے بیان فرما جنیا اس سیابی آتا کیتا ہے آؤ صحیح مسلم شریف جل دو سوا تین سو نوے عضر دمر بن اختب رضی اللہ ابو زید عضر دمر بن اختب رضی اللہ عنہ فرمان دے سیابی رسول آتے سیابی پہ آتے حضور نے نماز فجر دی پڑھائی فجر دی نماز پڑھا آکے حضور ممبر تے جلوہ فرما خطبہ شروع فجر دی نماز پڑھا آکے حضور ممبر تے اترے حضور پڑھائی فیر ممبر تے خطبہ پھر شروع سیابی کہنے فجر دی نماز پڑھائی فیر ممبر تے خطبہ پھر شروع اللہ دے حبیب اکرم نے خطبہ دتا حتیٰ کے سورت گپ گیا بیان کی کیتا جو ہو چکیا جو ہو بے گا رب تے حبیب نے سارا کوشی بیان فرما جیڈیاز ایسے ہاں بیاندہ کیتا ہے تے پر علید تہائی دار نے وہی تھی آکھے کی آکھے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر مالکوت و ملک میں کوئش ہے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ایسے ہاں بادہ کیتا ہے اللہ اکبر حضرات سنو امام احمد رضا جی بولے اللہ دی قسمیں اہل سنت دا کوئی یقید ایسا نہیں جی دی بنیاد نہ کتاب و سنت موجود نہ ہونا اے انہی حضرت مولانا کہہ رہے سن کہ حضور اول بھی نے بولا بولا حضور ہے اول بھی نے کہ حضور ہے آخر بھی نے انہا قرآن دیا بڑی مہتن حدیث سنانا شرح شفاہ مولا علی قاری دی کتاب عز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاف جملے جنے صاف جملے آن آیتیاں تفسیر آنچتے اختلاف اپنی جگاتے ولا مانے کیا اللہ دی حمد بھیے حضور دی نات بھیے شیخ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اللہ دی حبیب تشریف فرماثن رسول اکرم دی بارگاہ جبریل آگئے کون آیا بولا بولا کون آیا جبریل امین آگئے کہ جبریل امین نے آکے سلام ارد السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا بات نبی پاک فرمانے جبریل صفتان تے رب دیا اللہ ہی مرتے جاننا ہے صفتان تے رب دیا جملہ جرہ تیان نہ سنے ہو عبداللہ ابن عباس آتے ہیں جبریل امین انج سلام مرض کیتا حضور نے فرمایا جبریل صفتان تے اللہ دیا جبریل نے کیا کیا عزقیتہ سونیا میں اپنے طورتے جملے نہیں پڑھے میں نو رب نے حکم دے کے پہ جے جبریل محبوب دی بارگاہ جاتے جا انج سلام جا کے رزدہ اللہ دوستے تھے بوتے تھے بولے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے حضی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیے السلام علیکہ بلو بلو سلام علیکہ یا رسول اللہ حوش رکھ جی فیضہ حضر آبادی ترودے جی میں آگے اپنے ابینوں تے پڑھ لیں تو ڈاٹر خالد محمود دیوبندی نے لے ہے اپنی کتاب مقام میں ہے یا چلی ہے عبداللہ ابن عمر سے ہاں بھی ہے رسول عبداللہ ابن عمر دی اللہ تعالیٰ نو مزہور دی کپر انورد ہے حضر اندیسان تکی پڑھ دیسان السلام اے لفظ لگے سلام علیکہ بلو بلو سلام علیکہ پتہ لگا اے فیصلہ پاتی نہیں اسے عبیدہ ترودے اے فیصلہ پاتی نہیں اسے عبیدہ ترودے دیوبندیاں دیکھ رسول اللہ میرے کو موجود ہے ہفت روزہ خدام الدین پندرہ اپریل انیس سو چھ آٹھ آمد علی لوری پارٹی در سالہ دیوبندیاں اچھ لکھے شدیق اکبر دا آخری وقت آیا نبیان رسول اللہ تو بعد جیسے حصدیتہ تھا اب تو پہلا نمبر شدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا آخری وقت آیا اور میں میرا وصال ہو جے میرا جنازہ تو بعد میرا جنازہ چک کی حضور دی روزہ روزہ تسامنے کھنچنے تسامنے رکھ دے ہو حضور دی بار کا چھلا مرز کرے ہو کہ سونے آ پاٹا یار غار رات میں رون دی تلبکی دون کار دیو ہونٹے منا سنے ہو صدیق اکبر دے جنازہ دبا جنازہ ابوبکر صدیق چکیا دے حجر رسول دے سامنے آیا دیوپندی دے رسالے جلکے اصل رسالہ میرے کھن موجود دے ذمہ داری نام پیاننا تسیابا کی پڑے آپ پھلا السلاة سلاة و السلام علیہ کا یا حضور طالہ یار غار ابوبکر اجازت پہ مانگ دے دروازہ بند کنڈی بند کنڈی بھی اب پہ کھلی دروازہ بھی اب پہ کھلا اندروں آفاز آئی دیر نہ کرو یار نو یار نا چھتی ملہان جڑو فتہ لگا سے عبادہ درود السلاة و السلام علیہ کا دو جی گل سے عبانے دسے ہے ساڑے نبی پاک قبر انور زندہ بھی نہیں تے مشکل کچھ آتے آجے دروازہ بھی نہیں امام اہل سنت مجدید دین و ملت امام عاشقہ امام شاہ امام محمد رضا ایسے بھولے کیا دل یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جشم عالم سے چھپ جانے وہ اسے آپ یہاں دا کیتے ہیں اللہ دا شکر سانوں اللہ نے اہل سنت نوز حضور دے سے آپ بہتا کیتے ہیں حضرات سنو ذرا گوھر کرو ایک کتاب میرے کے کتاب دا ناوے سرات مستقی اینا دے بیٹے یہاں دی کتاب صفحہ ستانوے ملوکی آدھل حرق کیا جی قلوانی جی پڑھ دے جی قرآنی جی پڑھ دے جی اس کتاب چلی ہے کہ نماز ویچ نبی پاغ دا خیال کھوتے کچھ دے خیال نلود پیڑھے اینا دے کلمیاں نو کی گر نہیں اینا دیا نماز نو کی گر نہیں نماز آشتان دیا تھوڑی زکر ازکارشتان دے تھوڑی کلمیاں دا ملوکی پہنگ دے جو دل جو مخبت رسول ہوگے جو محبوب دا عدب ناوے دا کلمیاں دا پیدا کوئی نہیں نماز آشتان دا پیدا کوئی نہیں آہ یہ سی ایدہ کی تا آجے سوچ دے نہیں آج پچھے آج کلمائی پڑھ دے جی جو نماز آجی آپ پڑھنی نا آپ پانا آج پڑھنی دے کھوتے پچھے پڑھنی نا نماز دے پچھے پڑھنی ہے جو دے دل جو حضور دی محبت ہوگے یہ پلے ایمان ہوگے آج کلے بھی بڑا ٹرینڈ ہے کھوتے پڑھنی کا ہور نہیں جنہیں مرزینو تھی دیتی انہیں کھتے جانے ہیں جنہیں انہیں دی سپورٹوں کی تھی جنہیں فتوے دیتے ہیں جو نا پیچھے نماز آج ہے جنہیں انہیں فتوے دیتے ہیں وہ مرد سالے سے جنہیں فتوے دیتے ہیں انہیں انگاچ ہے اپایا انہ کی دے جانے ہیں سمجھو ایسی اینا دا کیتا ایس گلنا دا میریا کتابہ موجود نہیں ایک دا میری ایتا کلو نیٹ تو تھی سرچ کر سکتے ایسی موٹی موٹی انہ دے سارا مذہب دا بائیو ٹیٹا موجود ہے ایسی اینا دا کیتا او حضورت سیابہ دا کیتا اللہ اکبر حضرات صحیح بخاری کیڑی کتاب بولو بولو کیڑی کتاب ہے بخاری شریح حضورت سیابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جانے پوچھیا بخاری جب او دوج بڑی کتابیں روایت سرکار زور سج نبی پاک قرآن پڑھ دے سن کے نہیں کیا پڑھ دے سن یہ سرکار ہے تھی ہولی پڑھے جاندہ تو انہوں کی پتہ پڑھ دے سن کہا جتو حضورت نماز پڑھان دے سن میں حضورت سجے بننے کھلندہ سا تھی حضورت دی داڑی مبارک کیل دیوے کے منو پتہ لگتا سی حضورت قرآن پہ پڑھ دے نماز رہنے اللہ اکبر اللہ دے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا عدب صحابہ نماز پہ کر دیں ایک حضورت سے حضورت سے حضورت سے حضورت سے حضورت نے قابر مال کر دی اللہ تعالیٰ نو کچھ معاملات ہوئے اللہ اکبر حضورت کہنے نے موک موڑ آگیا حضورت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کریم میں نماز پہ پڑھتا سا نمازہ پڑھتا سا اس اللہ قریبہ نمین ہو کہنے نماز میں حضورت اکرم کھڑھو کو پڑھتا سا تے نماز ویچ نظرہ چھرا کے اپنے عقادہ دیدار کردہ ہم دا سا اے سے آپ آدھا کیتا اوہ نا دا کیتے ہوں نے تم کے دے پیچھے لکھنا ہے رب کریم پہ پھرمان دے احتینا سرات المستقیمہ سرات اللہ زینہ نامت علیہم یا اللہ سانوہ ستے رستے چلا جس رستے تے ستے رستے ہوتے چلا ایک کیڑا رستے ہے قابت سارے کردیں اوہ قرآن اللہ رستہ ساتھ ہے حدیث اللہ رستہ ساتھ ہے رب چاندہ سی ایندے بھی فراتے ہونگے قرآن سرتے چاہیے پھرنگے حدیثہ بگلی چلئے پھرنگے عام بندہ پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ کدھر جائیے رب نے سمپل جا علد سے ہے فرمایا اینا فراتیاں پیچھے نہ لگیں سرات اللہ زینہ نامت علیہم فرمایا ستہ رستہ میرے پیاریاں دا رستہ ہے میرے محبوباں دا رستہ ہے میرے ولیاں دا رستہ ہے اوہ نبی پاک دے سے آپ آئے لے بیتو لے کے آج تک جنن اللہ دے ولی ہوئے سارے آل سنت ہوئے غوث پاک نو پہ لے غنیہ چکہ دیں حق نجات آلہ گروہ جڑھے رسول اللہ دی خبر آلہ 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 سنت مجدد الفسانی آدھیں حق مذہب جڑھے آلہ سنت داتہ صاحب آدھیں ساڑھیں سنیاں دے امام ابو حنیب آرے آہ آرفان دے سلطان سلطان بہو بولے سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرات اور مہند کے ہندین آہل سنت مولا کی راہ ہے جو اس سے غافل ہے گمراہ سلطان العارفین سلطان بہو اقلبیدار قطاب اچاناتیں آندھیں اوہ منہوں رافضیاں تو بھی نفرتے میں رافزیوں خارجیوں کے مذہب و ملے سے بیزار ہوں میں رافزیوں اور خارجیوں کے مذہب و ملے سے کیا ہوں بولا 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 کیا ہے اے والی پھا دے آج اینجے بھی فراتین و والی تے کسی نو کو جنہی ہوں ولی تے کسی نو اور میں کہا ولی نہیں وہ بغیرت ہے جلا کسی نے کوچھ نہ ناکھے وہ ولی نہیں وہ ٹپا پی رہے وہ فراتی ہے وہ پہ غیرت ہے جو کہ ولی غیرت مند ہندہ ہے ولی کون ہندہ ہے غیرت مند ہندہ ہے تے غیرت مندہ کم میں کہ جو رب رسول کو پہنکے تے چپ نہ روے رب رسول دے دشمن نو جبھی نہ با پھر او کریڑا فروقی آزم نے کیتا ہے غازی ممتاز قادرین نو تکھو غازی علم دین شہید نو تکھو شریح حکم اپنی جگہ تے برقرار کہ قانون ہا چلیندی کنوں اجازت ہے کنوں نہیں اجازت سزا کون دے گا مگر دل دے بیچ نفرت دا حکم رب رسول دا حکم ہے سنو اور کرو اللہ اکبر سلطان باہو نے فرمایا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندن صاحب منزل کونے فرمایا وہ اہل سنتے ولی کونے اہل سنتے بابا فرید شاہد عدر گنج شکر رحمت اللہ علیہ راحتور قلوب جاتے جنہ جانا لائے کوئی رائے جیدہ نا اہل سنتے جنہ جانا لائے کوئی رائے جیدہ نا اہل سنتے اہل کیا نہیں ہسنیاں پڑھ کے بے لائے ایک کوئی گلے کہ ولی جنے بھی ہوئے سارے ہی اہل سنت واجبات ہوئے رب کریم نے فرمایا سراط اللہ زینہ سدہ رستا ہے جنہا میرے پیارے اندر رستا ہے جنہا میرے محبوبان در رستا ہے دیئے محبوبان در رستا کوئی نہیں اہ بیپا در رستا نہیں اہلے لوگ آتے ہیں جنہے سانو بڑے مسلح بند کے سمجھانے دیئے کوشش کر دیئے نہیں جی دیکھو جی ملے داری جی رشتے داری جی ہو جی کلمہ جی تیزہ تیل رہی ہو جی تینا پہ کلمہ یاد ہوندہ نہ رشتہ داری نہ ملے داری نہ انسانیت اوہ میں تو کونے میری ماں نو پہنے بارے گل کرنالا تو کونے میرے پیو دینا بارے گل کرنالا اور میں کہا تیرے ماں نو تیرے پیونوں تیرے ماں پیونوں شانہ ملیا نے مصطفیٰ دے دردو ملیا نے رسول اللہ دے دردو ملیا نے اینا دا حق رسول اللہ دا وقت سمجھے تیرے پیو دا اگر رسول اللہ دو زیادہ ہے کہ پیو دے دشمنوں دشمن سمجھے رسول اللہ دشمنہ جب یہ پائے سڑھو آئے لوگ رشتہ کرن مال جائداد گربار میں ویکھن دی مخالفتہ نہیں پی کردہ میں پیانا اینا گلانو بیخ مگر اینا دو پیلے ایمیانوی دے بیخ ایمیانوی دے بیخ ایمیانوی پلے آئی کے نہیں ایمیانوی پلے آئی کے نہیں ہوتے زاری اگلوں نے کوئی آرنما آئی پڑھنی نا چھاڑے پرا آجا رسول اللہ دے باہر گچ ابو دو شریف شدیس پر پڑھنا اللہ دے حبیب نے کام آمنوں کام آلما کر کے تھکتے ہیں ویکھین حضور نے شہبانوں دے پیچھے نماز پڑھنا تو منہ کرتا ہے نماز دا مہیلہ ہویا کیوں ہونے کا شہبان نے باؤں پڑھا پیچھے کی تن انہوں نے کہے کیوں ہے انہوں نے کہا سرکار منق کیتا ہے تیرے پیچھے ایسا نماز نہیں پڑھنی حضور دی بار کا چاجر روئے تیفر میں تو کابیال تک کے اللہ رسول اللہ عزیت دیتی تکلیف دیتی اوڑا کابیال مو کر کے تھکے نماز اوڑے پیچھے نہیں تیرے رسول اللہ پہرے بکواس کرے اوڑا کابیدہ بھی کابا حاجیو آؤ یہ صرف شیر نہیں ایسی شیر و شائری تک کامٹ چلایا ہے آتن رسول اللہ دی حدیث بھی سنانا تفسیر عزیزی پڑھ کے ویک ہو شاب دل عزیز مہت سے دیلوی اپنے بیغانے سارے ادن عزیم مسلمہ شخصیت ہے اللہ اکبر قیامتہ دیارہ ہو سی فرشتے کابے کو لوسن بیت اللہ گوڑ گے چلتے نو میدانِ مہشہ چلے آکے چلیے کہ کابا آکھے گا جامان کا ضرور میدانِ مہشہ چلے پردرِ مصطفیٰ تو حاضری دے کے جانا ہے حضور دے بارکا چلے حاضری دے کے جانا ہے حضور دے مدینہ منورہ دے قبرِ رسول دے بیت اللہ حاضری دے گا بیا کہے گا السلام علیکم یا محمد اے محمد سے توڑتے سونیا سلام ہوئے حضور فرمان کہ کابا تُو میرے غلامہ واسطے کی تیاری کیتی کی تیار کیتا ہی کہ کابا شیف آکھے گا سونیا جنہ توڑے سچی حق ہے سچے غلامہ نے میرا تواف کیتا ہے انہ دی شفاعت میں کران گا جنہ نے نہیں کیتا انہ دی شفاعت تُو زی کار جڑے ہو اے سنو اس سے واسطے برے لید تحاجدار بولے حاجی ہو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو قابا تو دیکھ چکے اب کابے کا قابا دیکھو اللہ اکبر حضرات اللہ دے حبیب اکرم صل اللہ علیہ وسلم سرکار دی ذات نے کابے علموں کر کے تھکن آلے پیچھے نماز تو مانا کر دیتا حضور دا گستاخے شہاب پاہل بیتا دشمانے جنازے دیواریوں دیو جنازے ہی پڑھنا نا جنازے تھی اپنا ہی پڑھنا دیویے میں آنا پڑھنا اپنا پڑھے تھی ویک پڑھنا کرے سور دا ہی کہ بندے دا پڑھ کے سور دا پڑھنا ہی آتے نمی حربتِ حبیبت بارکج فیل ہے چلا ترمزی پڑھ کے فیل ہے اللہ اکبر حضور دی بارکج جنازہ لیندہ کیا ہے حربتِ حبیبت اکرم صل اللہ علیہ وسلم سرکار دی ذات والا صفات سرکار جنازہ پڑھ دو فرمیدہ جنازہ نہ پڑھ ساں نہیں پڑھ دا نہیں پڑھ دا اجازت بھی نہیں دیتی نہیں دے کوئی جنازے پہ ہوندہ ہے مقروض تھا جنازہ ہوندہ ہے قرضہ کا جنہیں لیا ہوندہ ہے قرضہ نہیں دیتا باپس حضور جنازہ نہ پڑھ دے قرمان دے صلو اللہ صاحبہ کم تُس ہی پڑھو میں نہیں پڑھتا پھر یہ جنازہ ہے نہ پڑھ دن نہ پڑھ دیں اجازت پہ دیں دن سونے گل کیے فرمایا آئے دے دل جنہیں میرے عثمان تا بغضی اللہ اکبر حضرات قسم پروردگار دی ساڑھی کسی نہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں کوئی ذاتی دعوت نہیں ہاں ہونے ایک بچہ پہ بینوات دے کہ ساڑھے بولوی صاحب بعد دن نمائشان ہے پیچھے جا ہے یہ میں کہو دے اپنے پیچھے نہیں کہہ کسی پیچھے دبا دیگار نڑا کس آ رہے ہیں پیچھے جا ہے یہ تو پیچھتان دے پیچھے بھی پڑھ لے انہوں اپنا اببہ پڑھ لے کھا رہے ہیں پیچھے جا ہے ایندے فرادیاں کو لب بچھو اپنا ایمان بچھاؤ آو تانو میرا پتے حبیب دی بارکہ دی حدیث سنونا یار بیاں پکانی گا تے حسان ہے یار بیاں لگر بھی بیکھو لگر جسمانی کھانا بھی حسان ہے دیکھ گا دیئے دیکھ گا پکا ہو دبا ماری پھر دن وجدو غوث پاک دی گھر لاوے دے مو نہ موڑڑ غوث پاک ونیادو طالبین فرمان دن رسول اکرم نے فرمایا فرمایا آخری زمانے جکو شلو کونگے جڑے میرے صحابہ دے گستا خونگے کون ہونگے بلو کون ہونگے صحابہ دے گستا خونگے تے صحابی دے سجنے ہوئی نے صدیق اکبر تو لے کے میرے معاویہ آخری سے ابھی تک حضور اکرم نے فرمایا صحابہ دے میرے دے گستا خونگے فرمایا اگر اے بیمار ہو جانتو سینے دا پتا لینے جاویہ اے بیمار ہو جانتو سینے دا پتا لینے بولو بولو بتا لینے اگر اے مر جانتو تینا دا جنادہ پڑھنویں بولو بولو انہ دا جنادہ پڑھنویں آجی ملے داری سینے پھر کی کردہ یہ دے پتر قبرج پتا لگنے کی کردہ ہاں حشر دے میدان جو لتر پہ نا دے قبرج دو فریشتیں آگے پچھے دس اس محفوف دے بھارج تو رسول اللہ نے فرماتا ہے انہوں کی پوچھے انہیں کی دسنیں کہتے میرے دشمنہ دے قصطاخان دے جنادہ پڑھتا سی انہوں نے یاریاں لوں دا سی میرے صحابہ دے دشمنہ نا یاریاں رشتہ داریاں کردہ سی انہیں کی دسنیں سوچ رسول اللہ انہوں کی بوتی بخواسی حضور فرمان دے رہے صحابہ دے قصطاخ مار جان جنادہ پڑھنے بولو بولو جنادہ پڑھنے نبی پاہ پہ آتے جنادہ پڑھنے گئے کہ کھلوتا ایسا بندہ جا دو نمبر ہیں وہ پھر رنسی کی کرتے جی تو نکالا تیرے پلے غیرت نہیں کہتو ایک پلیت ہے پچھے کھلوڑے حضور فرمان دے رہے ہیں صحابہ دے قصطاخ مار جنادہ پڑھنے بولو بولو جنادہ پڑھنے فرمایا اینا نہ کھانا نہیں پینا نہیں اٹھنا نہیں بینا نہیں اینا نہ رشتہ داری بھی کرنی اینا نہ رشتہ داری کرنی بولو جنادہ سہی نہیں کرنی ہے وہ تو ان کیتیاں نے جی تو میں کہا ساڑے کو گڑا پہنچ کے کیتیاں کو بنکے تلی ہو ایمان دی گیرت ہے دھا چھت اپنے دل داس میں مصمم کا رسائدہ اوئی جیناسونے سرکار تھے ہزور دے سے ابات ہے ہزور دی ایال بیت ہے اللہ دے حبیب نے دیتے تک راکھہن سنو رسول اللہ نے دیتے تکرہ کھین بلا تظلو مآہم فرمایہ اینا دنال کھلو کے بھی نواز نہ پڑیو کھلو کے بھی نواز نہ پڑیو اللہ دی قسمیں سوچو کیسی اپنے اندر اے غیرت ایمانی پیدا کریے تے کسے بید بید دین دی کی جرتے کہ اللہ دے محبوب دی شانج گستاخیاں کرے صحابہ دی شانج گستاخیاں کرے فرانس بکواس ہوئے توانکہ مردہ بات تیرا پاکستان دا پاؤں کنڈے ہے انہوں جب یہاں پائی پہرے یہ دو نمبری نہ کر یہ یاد رکھ لے یہ دنیا دے رکارڈ ممٹ سک دن پر رب رسول دی بار کا دا رکارڈ مٹن ہلا نہیں مو تے مور لاغے تیرے جسم دے عذابی بولن گا پہر بھی بولن گا سانو کدے لے کے گیاں ہتھ بھی بولن گا جسم دے عذاب بولن گا ہوتے نہیں دو نمبری چلنی اجوے لے اج سوچ لے یاری اللہ دے حبیب ناللہ یاری اللہ دے حبیب ناللہ لا دینا غیران دا خیال چھڑ دے عظم کر لے عظم بالجزم عظم مسمم پتہ نہیں سانو ایتوں میں اٹھنا نصیب ہونا ہے اوپر جو موت دا فرشتہ آوے حضور دی بار کا جاویے کہ حضور اے تے گین میرا عاشق پہ ہوندہ ہے ایتنا ناوے کہ میرے گستاخانہ یاریاں لونہ لا پہ ہوندہ ہے اگل یاد رکھ لے سوچ لے جو موت دا فرشتہ آگیا اپنے رو رہے ہونگے بے گانے خوشیاں منا رہے ہونگے وہ دوں اپنے اپنے تندے کپڑے بھی لا لے سن اوئے اوئی لٹھے دا کفن پا واسن جڑے لوار صرف واہ جاندہ ہے تیرے اپنے اور تیریاں گیار جید کارا تے تیرے جائے دا تے تیرے معلوم مطا تے کبزے کر لے سن تیروں اپنے تیرے تیروں تیرے اپنے اپنے موٹ نیاں تے لات کے یہ کیسے ویرانے چلے آو سن مجیدہ ناک کبرستان ہے ٹویاں کٹ گے ٹینوں دبنا لے اوئی تیرہ کوئی دشمن نہیں ہوئے گا تیرے پہوئے تیرے پتہ رہے تیرا پہ آئے تیرا یہاں آئے تیرا کہندہ تیرا پہر میں نہیں رہی دیا سکتا مر چاہنگا اوئی اوئی ٹویاں کٹ کے تیروں نپ کے تیرا پوئے مٹی پانے منا لے گا اچھا پتہ خدا حافظ پتہ رہے گا پتہ رہے گا پتہ خدا حافظ سوچ لے جتے سارے ساتھ سٹ کے آج آنگے ہوتے کم مدینہ دے تاجدار نہیں تے ہونا ہی ہوتے رسول اللہ نے تے کم ہونا ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تو میرے گستانتا یار سین تو میرے یار صدیق اکبر دے دشمنہ دنال یار یا لوندس تے قیامت دن در درد تک کے خبان تو بعد کم مدینہ دے تاجداری ہونا ہی کیا کم مانے ہی سوچ لے میں اپنی گل نو سمیٹ رہے ہیں حضرات امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ دی گل سون لو امام سیوتی ہوئے جنہاں نو جاگ دیا پجتر واری رسول اللہ دا دیدار نصیب ہویا امام سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ امام محمد رضا نے بھی اس گل نو نکل کیتا ہے امام سیوتی دے ہوالے دنال ایک بندد آخری وقت آگیا رشتہ دار کٹھے ہوگئے یار بیلی کٹھے ہوگئے کلمہ پڑ پڑ تھک گئے تلقین نہ کر کر تھک گئے پریدی سبانتے کلمہ نہیں پہ آچڑتا تھک کار کیا کھنے کے اوہ یرک اسے دیا دیا ساڑی دے سو چاہیے تو کلمہ آخر بیلے پڑھ لے تیری قبر اشر بیتر ہو جا پہ پر تو کیوں بہی مان ہوگے مرنہ چھانے کلمہ نو پہ پڑھتا جیتے نوزہ دا وقت داری انو پہ پھر دے اور روک انڈک پہا اکھان چانس ہو آگئے آدھا کی یاراتیو میں کلمہ نہیں پڑھنا چھاندہ اپنے کلمہ پڑھ کے نہ پڑھ کے بیمان ہوگے مرنہ چھانا اے اللہ دی کس میں کلمہ دے پڑھنا چھانا پر دو فرشتے ڈنگا لے کے کھلو تین گرز لے کے کھلو تین آدھین بیمان نہ کلمہ پڑھ کے میں پڑھ سیں آج دو کلمہ نہ پڑھ سیں مرسے دے بیمان ہوگے مرسے جبلا جرہاں تیان نہ سوڑے ہو اپنے دلوں زمیر نہ سن کے اپنے دل چھ بٹھاوے ہو امام سیوتی آدھین جتے آخری وقت داری ہو انو پھر دے اور روک یاد ہے اللہ دی کسمیں کلمہ دے پڑھنا چھاننا اے آدھین دو آج کلمہ نہ پڑھ سیں بیمان ہوگے مرسے تینوں ہاں یہاں نہیں سی ہوں دی کہ تو دنیا دے وے چبو بکر صدیق دے عمر فاروق دے دشمنانہ پڑھیا یاریاں دے بیٹھ کا کرتا سے اللہ اکبر جڑا صدیق اکبر فاروق کے عظم دے دشمنانہ یاریاں لاوے بیٹھ کا کرے وے ایمان دی سلامتی انو نیو لب دی کلمہ دی سلامتی انو نیو لب دی جڑا میری سرکار نبیان دے امام رب دے حبیب دے گستاغہ نا یاریاں لاوے پیار محبودیاں پھینگا پھاوے انہا پچھے نمازہ پڑے انہا پچھے جنازے پڑے انہا رشتے داریاں کرے انہا پیار محبودیاں پھینگا پھائے اج بے اللہ اج کر لے توبہ اللہ دی بارگا اللہ دی قسمیں کھول کے تقریر میں بھی تک کر سکنا نا کچھا رہتے دیا مار دیچار ہوتے دیا مار میں نو پتہ ہے کہ سارے انہا تقریر میری پسند بھی نہ ہوسی کوئی کہیں او جی ڈاٹی بڑی گل کی تین اے دی پھتے ہیں بھائی مولوینے مگر اللہ دا خوف کر دیا آتا ہے انہا میں رب سچی گلی سچی گلنہ کرش اللہ کہ قیامت اللہ دن انہوں پتہ رہا ہوں تو اے نہیں کہہ سکتا منہوں کسے دسیاں نہیں انہوں کھول کے دا شڑیا ساڑا جو انہوں دا فرق کیے آج لے لے آج اللہ دی بارگای توبہ کر لے آج لے ان کی پناہ آج لے بولو بولو آج لے آج مان لے انہوں نے دیکھ کال منہ دا فیدہ نہیں ہونا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ماغ انہوں نے دبا پیرے نوی چھٹ دے جو انہوں نے کفر اسلام نو ایک حق باطل نو ایک کرنا چاہے میرا مولویاں نے چھٹ دے جو انہوں نے کفر اسلام نو ایک حق باطل نو ایک کرنا چاہے سارے انہوں رازی کرنا چاہے رب دے قرآن دی من کے حبیب دے فرمان دی من کے مننائی تے رب دے محبوب دے محبوبانو من مجدد الفسانی رحمہ اللہ دی گلتے میں اپنی گل ختم کر رہے ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ اللہ دے قول سن لو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ خمصر حندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نو مکتوب آشی فرمان دن جملہ در تیاننا سننا لے جملہ در تیاننا سنے ہو مجدد صاحب فرمان دن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اس پر فتن دور چپنا ایمان بچھاؤ ایمان دے ڈاکوں تو کہ سونا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو سونے والو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھ والی ہے رب کریم دی بارکاج دعا کرنے مولا کریم محبوب دے صدقے سانو شریعت متحرہ دے حکام و مسائل سکھن دی کہ جتے ساڑا قیدہ ستر ہے وہتے ساڑا عمل بھی سترہ ہونا چاہید ہے نماز پانچوے لے دی فرضے سارے پڑو سود شراب خوری کنجر خانہ اگھانا باجہ جنہوں رب رسول نے جینا چیزیں انہوں حرام کیتے ہیں اپنے اپنے رخ کو انجھ نہ کرو انجھ نہ کرو کہ رمضان دے مہینے آنکھو شیطان صاحب کسی بندو کیسی رابطیں بندے ہیں دوسری خوال لگے ایسی تو آڈے بندے ہیں انجھ نہ کرو شریعت دے حکام نسکھو انتی عمل پیراک ہو جو رب کریم محبوب دے صدقے شریعت مطہرہ دے حکام مسائل سانو سکھ گھن دی ایتی عمل پیراک انجھ تو فیق یعنی کتا فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین پیگا پیگا پیگا